بسم اللہ الرحمن الرحیم رانا شاہد محمود اپنے ڈیجیٹل چینل میں دوستوں کو خوش شام دید آج پاکستان کے لیے انتہائی خوشی خبر ہے پاکستان نے ٹرائی سیز کا فینل جیت کے ٹروفی اپنے نام کی اس میں بہت زبردست پرفارمنسز رہی ہیں اور پورے ٹورنمنٹ کے اندر پاکستان نے بنگلہ دیش کے ساتھ اور نیوزی لینڈ کے ساتھ پہلے پول میچز کھیلے جن میں بھی پاکستان نے بنگلہ دیش کو بھی دونوں میچز میں اور نیوزی لینڈ کو ایک میچ میں پاکستان نے ان کو ہرایا تو اس میں جو اس کا اس پورے جو سیریز ہے اس کا اگر اس حوالے سے پوسٹ مارٹم کیا جائے کیونکہ اس سے فوری بات ٹی ٹونٹی کا ورڈ کپ بھی آ رہا ہے اور ورڈ کپ بھی تو کہ جو آپ کے نیوزی لینڈ کا جو وہاں کا جو انویرمنٹ ہے جو وہاں کا موسم ہے اور وہاں کے جو گراؤنڈز ہیں وہ تقریباً اسٹیلیا اور وہ تقریباً ایک ہی طرح کے ہیں لیکن بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی پاکستان کے میڈل آرڈر کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آج کی پرفارمنس سے یہ تو آپ جائے نہیں کر سکتے کہ پاکستان کا میڈل آرڈر چونکہ آج اگر اس نے کوئی تھوڑی سی بہتر پرفارمنس کی ہے تو آپ اس کو کہیں جی پاکستان کا میڈل آرڈر جو ہے وہ بہت زبدست پرفارمن کر رہا ہے تو آپ کو اس کو کنسسٹنٹی دیکھنا ہوتا ہے پاکستان میں اگر کوئی کنسسٹنٹ پارٹ ہے اس کے اندر تو وہ یہ ہے کہ پاکستان میں رزوان اور بابر کی جو جوڑی ہے وہ اس وقت اگر آپ یہ کہیں کہ پوری دنیا میں ٹی ٹوانٹی کے حوالے سے اگر کوئی بیسٹ جوڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا سینچری پارڈنشپ بھی ان کی ہے انہوں نے بیٹ کیری کیا ہے انڈیا کے خلاف آپ کو یاد ہوگا پورا میچ ہی وہ کیری کر گئے تھے ابھی اس سے پہلے بھی انہوں نے پورا میچ انگلینڈ کے خلاف جو ہے وہ پورا میچ ہی کیری کر گئے تو اس طرح ان کی جو ایوریج ہے وہ بہت زیادہ ہے اسپیشلی رزوان کے اوپر یہ تنقید ہوتی ہے کہ وہ ان کی جو ایوریج ہوتی ہے وہ رنہ بال اس میں وہ تھوڑی سی لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ رزوان اگر اس میں کئی دفعہ کہ رزوان اگر آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر جیسے ہی پاکستان کی میڈل آرڈر کے اوپر اس کا پریشر پڑتا ہے تو پاکستان کی جو میڈل آرڈر وہ بڑی شیکی ہے تو وہ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ نہیں ہوتی کمپیٹ اس میں جو ایک چیز جو پچھلے کچھ میچز میں جو دیکھنے کے ملی ہے اسپیشلی پاکستان کو ایک بڑا زبردست جو ہے نا وہ ایک آر راؤنڈر ملا ہے ویسے تو وہ ٹیلینڈر ٹیلینڈر آپ اسے کہتے ہیں انڈ کی اوپر آتا لیکن اس کو آزمایا بابر آزم نے جس کا محمد نواز ہے محمد نواز نے انڈیا کے خلاف بھی ایک میچ میں ایشیا کم میں کمال کی پرفارمس کی تھی اور اس نے پاکستان کو وہ میچ جتوایا تھا سیم آج کا جو میچ ہوا ہے اس میں وہ ہائیس ہائیس سکورر تھا اور اس نے بیسٹ پرفارمس دی آج کے میچ میں بھی مجھے میں اگر آج نواز کو میں اگر یہ کہوں کہ پاکستان کو ایک دفعہ پھر دوبارہ سے ایک عبد الرزاق کی شکل میں جو ہے نا وہ ایک آر راؤنڈر مل گیا کیونکہ عبد الرزاق ذرا تھوڑے سے میڈیم پیسر تھے یہ آف سپن بولنگ کرتے ہیں لیکن جس اگریسیو طریقے سے یہ جاتے ہیں اور جس طرح ان کا بال جو ہے نا وہ فرانٹ پوٹ پہ آگے جس طرح وہ کھیلتے ہیں تو عبد الرزاق یقین آپ کو یاد ہوگا کہ عبد الرزاق کو اس وقت جو کیپٹن تھے انہوں نے ان کے ان کو نیچے سے وہ ون ڈاؤن پہ لے آئے تھے تو اس وقت عبد الرزاق ون ڈاؤن پہ کھیلتے تھے اور بہت زبردست ان کی پرفارمنس تھی ایک ان کی اننگز کبھی نہیں بھولتی جو انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف سینچری کی تھی اور وہ اننگز میں جس میں انہوں نے دس سے گیارہ چھکے اس میں لگایا تھے اور ساؤتھ افریقہ کے اس وقت جو ٹیم تھی وہ دنیا کی بیس ٹیموں میں شمار ہوتی تھی جو ان کا پیسر اٹیک تھا زبردست ان کا پیس اٹیک تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ کو ایک دوسرا عبد الرزاق محمد نواز کی شکل میں آج آپ کو مل گیا ہے ہم شائقین کی بھی خواہش ہوگی کہ آپ محمد نواز کو جس طرح ہسٹی میں ہم نے دیکھا ہے کہ عبد الرزاق کو ون ڈاؤن کھلایا جاتا تھا کہ اب میں آپ اس کو استعمال کریں ون ڈاؤن پہ اس کو لے کے ہیں اور وہاں سے دیکھیں کیونکہ جیسے جس پیس کے ساتھ رزوان اور بابر اپنی اپنی ننگز کا آغاز کرتے ہیں وہ تقریباً آپ دیکھتے ہیں تقریباً نو دس آور جب وہ کھیل کے جاتے ہیں تو اس وقت فوری طور کے اوپر ٹونٹی آور کی یہ ساری گیم ہے تو اس وقت آپ یہ کسی صورت بھی یہ علاو نہیں کر سکتے کہ آپ خوش دل جیسے بیٹس مین کو اور یہ اپنے جو کہ ننگز بنا کے کھیلتا ہے خوش دل اچھا بیٹس مین ہے لیکن اس کو وہ ٹائم لیتا ہے پہلے ننگز کو بناتا ہے لیکن ٹی ٹونٹی میں جب بابر اور ازوان جیسے بیٹس مین آپ کو اوپن کر رہے ہیں وہ آپ کو دس بارہ عمر کے بعد وہ لے جاتے ہیں تو اس وقت یہ یہ نہیں ہوتا کہ اس وقت پھر آپ ہی ننگز بنانے لگ جائے وہ تو پھر آپ میچ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے آپ یہ دیکھیں اس وقت اگر ٹی ٹونٹی کہ کوئی بیسٹ ٹیم میرے اس نظر میں کوئی ہے تو وہ انگلینڈ کی ٹیم ہے انگلینڈ اس وقت جو ہے نا وہ ٹو ہنڈر کے حساب سے جو ہے نا وہ بیٹنگ کرتی ہے اور میجارٹی میچز کے اندر وہ ٹو ہنڈر پلس کرتی ہے ٹو ٹی ٹونٹی میں اب وہ جو ٹیم جو ٹو ہنڈر پلس نہیں کرتی یا چیز نہیں کر سکتی تو وہ ٹی ٹونٹی میں ہی سمجھتا ہوں وہ ٹی ٹونٹی کے مطابق ٹیم نہیں ہے پاکستان کو جو ہے جی یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت جو پاکستان کو جو پیسر اٹیک ہے اس نے وہ رسٹکٹ کرتا ہے مطلب بڑی ٹیموں کو انگلینڈ کو اس نے کر کے دکھایا بقیدہ پاکستان کے پاس اس وقت جو سب سے بیسٹ پیسر ہے وہ حارس رعوف ہے حارس رعوف کے پاس ایسی ورائٹی ہے ایسی وہ بال اس کے پاس ہے وہ بڑے ہی کروشل ٹائم کے اوپر آپ کو وکڑ لے کے دیتا ہے اور اس کا پیس جو ہے چھوٹے رانب کے ساتھ آتا ہے اور بڑے پیس کے ساتھ وہ گیند کو پھینکتا ہے اور پھر وہ بال کو بہت آگے رکھتا ہے اکثر اس کی بال جو ہے نا وہ آہ یار کر آہ جاتی ہے پھر اس کے ساتھ نسیم شاہ بہت اچھا پیسر آپ کو ملا ہے یہ دو اور شاہین افریدی اگر آپ کو ورنڈ کپ میں جہن کا جاتا ہے تو آپ کا پیسر اٹیک جو ہے وہ آپ کو جگہ آپ کبھی ون سیونٹی ون نیٹی ون سکسٹی پلس بھی جاتے ہیں تو وہ پاکستان کے پیس ٹیک میں یہ کپیسٹی ہے کہ وہ دوسری ٹیم کو رسٹکٹ کر سکتا ہے لیکن پاکستان کو آج بھی تو آج تو بہت میں سمجھتا ہوں کہ پوری ٹیم کو مبارک دینی چاہیے اور پوری ٹیم نے اس کے اندر ایک کنٹریبیوشن کی ہے آپ دیکھیں اس کے اندر رزوان تھرٹی فور کیا ہے محمد نواز نے ٹونٹی ٹو بالز کے اوپر تھرٹی ایٹ کیا ہے ہیدر علی بہت اچھا کھیلا ہے اس نے پندرہ بالز کے اوپر اس نے بھی ٹونٹی پلس تھرٹی اسی طرح افتخار نے بھی آ چونہ کے اندوں کے اوپر اس وہ بھی بہتر کھیلا تو آپ کا اوورال جو آپ کا میڈل آرڈر ہے سوائے وہ آسم کے لئے بہتر پرفارم کر گیا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اس میں کنسسٹنسی نہیں ہے تو اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر پاکستان کے پاس دو ایسے لوگ ہیں اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کو اگر پراپر بابر آزم یوٹلائز کرے وہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح آپ کا کولی یا وہ آج کل جو ان کے کیپٹن ہے جو اوپن بھی کرتے ہیں بڑا کمال بیٹس میں انہوں وہ اجے دجے جو ان کا جدیجہ ایک بیٹس میں ہے وہ آف سپنر ہے وہ جدیجہ کو یوٹلائز کرتے ہیں وانڈ ڈاؤن پہ تو بالکل سیم پوٹینشل جو ہے نا وہ شداب کے اندر ہے پاکستان کے پاس دو ایسے آر راونڈر ہیں شداب اور نواز میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میڈل آرڈر کا گیپ فل کر سکتے ہیں تو بابر آزم کو یہ چاہیے کہ یہ شداب کو اور نواز کو محمد نواز کو یہ اوپر لے کے آئیں اور یہ جو ہے نا یہ بالکل گیم بنا کے ان کو یہ نہیں ہوتا کہ میں نے پہلے گیم بنانی ہے پھر میں نے یہ کرنا ہے یہ آپ کا افتخار صاحب ہے یا خوش دل ہے یہ وہ ہیں جن کو تھوڑے سے ٹائم چاہیے ایک دو اور تین اور یہ دو تین اور کھیلتے ہیں بارہ تیرہ گیندوں کے اوپر دس بارہ رنس بناتے ہیں اس کو جیسے ہٹ کرتے ہیں آؤٹ ہو جاتے ہیں وہ چار پانچ اوبروں کا بھی سر لے جاتے ہیں اور جو ہے نا وہ ایوریج بھی اوپر چلی جاتی ہے تو ان کو رکھیں ٹیم میں کیونکہ ضرورت ہوتی ہے اس طرح کے بیٹس مین بھی سوری لیکن ضرورت یہ ہے کہ یہ دو جو آپ کے پاس زبردست پلیئر اس وقت ٹیم میں ہیں جو فٹنس کے حوالے سے بھی شداب کی کمال فٹنس ہے شداب اور آپ ممن نواز کو اس کو پرموڈ کریں اور اس کو میڈل آرڈر میں فٹن کریں آپ یہ دیکھیں اگر آپ کی ویکٹ پہلے دس بارہ اور آپ نواز اور اپنا رزوان اور بابر اگر کر جاتے ہیں تو پھر آپ اس کے فوری بات جو ہے نا محمد نواز کو وہاں پہ لے کے ہیں پھر محمد آسف کو لے کے ہیں کوشی کریں اس کے مطابق آکارڈنگلی گیم جو ہے وہ اپنا پلان کریں کیونکہ ٹی ٹونٹی جو ہوتی ہے وہ اس کے لیے کوئی اس طرح کی پلاننگ نہیں ہوتی کہ آپ پہلے سے پلان کر کے آپ اتر رہے ہیں ونڈ اپنا آپ ونڈے میں یا ٹیسٹ میں تو بقیدہ ایک پلان کے ساتھ آپ جاتے ہیں ٹی ٹونٹی کی پلاننگ آن ڈا سپوٹ ہوتی ہے یعنی کہ آپ فوری اپنا موقع کے حساب سے آپ اپنے لوگوں کے ری شفل کرتے ہیں تو ٹی ٹونٹی جو ہے نا وہ بڑی بڑی وہ کہنے زین لڑانے والی اور بڑی ٹو دا پوائنٹ اور فوری فیصلے کرنے والی جو ہے نا یہ اس وقت فارمیٹ ہے جو ٹی ٹونٹی کے تو اس نے بھی آج ویلیم سن نے بھی اپنی پوری کلاس دکھائی ہے بہت زبردست انہوں نے بیٹنگ کی ہے بڑی زبردست فائٹ انہوں نے دیا پاکستان کو لیکن آج چونکہ پاکستان کا دن تھا پاکستان نے آج جا اپنا دن جو ہے نا پاکستان کے بارے میں یہ اب دنیا میں اس کو مان گیا کہ پاکستان is an unpredictable سائٹ پاکستان الحمدللہ لوگوں کی دعائیں بھی پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہوتی ہیں اور آج جو میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے وہ ایشیا جو کب تھا اس میں جو ان کی ہوئی ہے اس کا آج انہ نے ازالہ کر دیا تو تمام قوم کو مبارک بابر کو بابر آزم بابر آزم کو بابر آزم کہہ رہا ہوں یہ بابر آزم میں اس وقت دنیا کرکٹ میں میں یہ میرے موہ سے صحیح نکل گیا دنیا کرکٹ کا یہ بابر آزم ہے تو یہ اس کو بھی کریٹر جاتا ہے تو تھانکیو ویری مچ